بحکمِ احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی مدنی چینل کے ناظرین سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو تمہارا درود پڑھنا بروزر تیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آج درس سیاہ ستہ میں جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ مسلم شریف کی روایت جو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اور وضو کرنے میں جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطہ ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس خطہ اور گناہ کی طرف اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے نظر کی تھی کس طرح نکل جاتا ہے اس وضو کے پانی کے ساتھ وہ گناہ بھی اس کے چہرے سے اتر جاتا ہے ہٹ جاتا ہے نکل جاتا ہے یا فرمایا کہ پانی کا وہ جو آخری قطرہ ہوگا جب وہ اس کے چہرے سے گھرے گا نکلے گا تو اس کے خطائیں بھی چہرے والی فوق دور ہو جائیں گے وزید فرمایا فائدہ کہ جب آدمی وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے ہر وہ خطہ اور گناہ نکل جاتا ہے جن گناہوں کو اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا تھا یعنی جن گناہ والی چیزوں کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا تو وہ خطہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے پانی کے ذریعے سے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں پھر مزید آقیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَئِ جب وہ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو دھو لیتا ہے خَرَجَتْ كُلُّ فَطِيْعَةٍ مَشَتْحَا رِجْلَاوُ مَعَ الْمَائِ اَوْ مَعَا آخِرِ قَطْرِ الْمَا حَتَّى يَفْرُجَا نَقِيًّا بِنَذْ فِنُوبِ فرمایا کہ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے وہ ساری خطائیں نکل جاتی ہیں جن خطاؤں کو کرنے کے لیے اس کے قدم چلے تھے تو وہ خطائیں بھی نکل جاتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یہاں تک کہ جب بندہ وضوح اکمل کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَذْذُنُوبِ تو آدمی وضوح کرنے کے بعد گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں گناہ دھونے کا نسخہ حاصل ہو گیا جس طرح ہمارے جسم پر میل کچھیں لگ جاتا ہے کپڑوں پر میل کچھیں لگ جاتا ہے ہمارے استعمال میں آنے والی اشیاء کو میل کچھیں لگ جاتا ہے تو ہم جس طرح ان کی صفائی ستھرائی کا احتمام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جسم انسانی گناہ کے ذریعے سے وہ بھی آلودہ ہو جاتا ہے تو اب گناہوں کی کالک گناہوں کی سیاہی اپنی بوڈی سے اپنے جسم سے اپنے ظاہر سے اپنے بادن سے ہم کس طرح سے گناہوں کی سیاہی اور کالک کو دور کر سکتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی سیاہی کو دور کرنے کا ہمیں بہت پیارا طریقہ ارشاد فرمایا اور غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ فرما دیا کہ جب بندہ مومن وضو کر رہا ہوتا ہے چہرہ دھو رہا ہوتا ہے تو چہرے کے ذریعے ہونے والے جو گناہ ہیں وہ اس کے دھوئے رہے ہوتے ہیں چہرے کے ساتھ ساتھ وہ گناہ اس کا نکل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے نام عامال کو گناہوں سے صاف رکھنے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ ایک بہت ہی پیارا نسخہ تا فرما دیا وضو کی صورت تو جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر رہا ہوتا ہے علامہ ابو زکریہ یحیٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالیٰ دے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں کہ یہ جو وضو کرنے کے ذریعے سے خطاؤں کا نکل جانا خطاؤں کا مٹ جانا یہ حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں قبیرہ گناہ نہیں ہیں اور ایک اور حدیث مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب تک کہ قبیرہ گناہ کا مرتقب نہ ہو تو یہ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں آدمی کے جو گناہ بخشے جا رہے ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں اور قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ جھڑنے کا عدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ گناہ نکل جاتے ہیں تو گناہ جھڑنے سے مراد گناہوں کا محاف ہونا ہے کہ گناہ کوئی جسم نہیں رکھتے جسے ہمارے ہاتھ پر کوئی کالک لگ جائے کوئی میل لگ جائے کوئی چیز لگ جاتی ہے تو ہم اس کو چھوڑاتے ہیں ساف کرتے ہیں تو گناہ کوئی ایسا جسم نہیں رکھتا کہ جس کو دھونے سے وہ نکل جاتا ہے یہاں پر گناہ کے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو محاف فرما دیتا ہے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین آزا کا دھونے کا ذکر فرمایا جس میں چہرہ ہے دونوں ہاتھ ہیں اسی طریقے سے پاؤں ہیں اور ان کے ذریعے گناہوں کے معافی کہ جب وضو میں ان آزا کو دھویا جائے گا تو گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں معاف ہو رہے ہوتے ہیں ایک حدیث مبارکہ جسے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی موتہ میں ذکر فرمایا ہے اس کے اندر مزید اور وضاحت بھی ہے کہ کلی کرتے وقت جب ہم کلی کر رہے ہوتے ہیں تو کلی کرتے وقت وہ سے گناہ نکل جائیں گے ناک میں پانی جب چڑھایا جاتا ہے تو ناک سے کیے جانے والے ناک سے ہونے والے گناہ وہ نکل جاتے ہیں چہرہ دوتے وقت چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں تو جن کی طرف آنکھ سے دیکھا گیا تھا یعنی گناہوں والی چیزیں آدمی دیکھتا ہے تو اس گناہ میں جو آنکھ ملوث ہوئی یہ چہرے کا ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے تو یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے بھی یعنی ہماری آنکھ جب اٹھی تو یہ پلکیں بھی اس میں واوین ثابت ہوئی تو جو جو ہمارا پارٹ آف باڈی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا رہا حاضر وضو پر جب پانی پڑے گا تو اس کے گناہ واہف ہو رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کے ساتھ ساتھ نافونوں کے نیچے کے بھی گناہ نکل جائیں گے اور سر کا مساہ کرتے وقت سر کے گناہ بھی نکل جائیں گے یہاں تک کہ کانوں سے بھی جہاں مساہ کر رہے ہوتے ہیں تو کانوں سے ہونے والے گناہ وہ بھی نکل جائیں گے اور پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے نافونوں کے گناہ بھی نکل جائیں گے جب ہاتھ گناہ کرتے ہیں تو ہاتھ میں نافون بھی ہیں نافون کے نیچے کی جو کھال ہے وہ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہوتی ہے جب ہم چل رہے ہوتے ہیں کسی گناہ کی طرف اگر کوئی انسان جائے گا تو اس قدموں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے نافنڈی گناہ کی طرف جا رہے ہیں پاؤں کے نیچے کی جو کھال ہے وہ بھی گناہ کی طرف موابن مددگار بن رہی ہے جب ہم وضو کر لیتے ہیں ہاتھ دھو لیتے ہیں پاؤں دھو لیتے ہیں جس طرح ہمیں شریعت مطارعہ نے وضو کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اس انداز میں جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہمارے جسم سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ابن ملک رحمت اللہ علی نے فرمایا وضو کرنے والا وضو کرتے ہی ان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جو آزہ وضو کے ذریعے کیے گئے تھے کتنی بڑی برکتیں ہیں کہ ایک بندے کے نام آمال میں گناہ 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 لکھے جا رہے ہیں اس کے ہاتھ اس کی آنکھیں اس کا چہرہ اس کے قدم مختلف قسم کے گناہوں کے اندر وہ تلا ہیں اور گناہوں کا ایک بوجھ اس کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے تو وضو کرنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالی صغیرہ گناہوں کی معافی فرماتا رہتا ہے اس کو مدلی چینل کے ناظرین انداز سے بھی نہیں کہ ایک آدمی میلا کچیلا ہوتا جا رہا ہے دھور مٹی پسینہ گرد گبار اس کے جسم پر آکن لگتا ہے جس سے میل بنتا ہے کپڑے خراب ہو رہے ہیں بوڈی خراب ہو رہی ہو جسم سے بو آنا شروع ہو جائے تو اگر کچھ وقت تک آدمی اپنے بوڈی کو اپنے جسم کو اگر ہوئے گا نہیں غصل نہیں کرے گا تو آدمی میلا کچیلا ہو کر خود اس کو بھی بدبو آنے لگتی ہے اور اس کے اقراف میں جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں جن کے سامنے سے وہ گزرتا ہے ان کو بھی بدبو کا بھپکہ ضرور آتا ہے تو جس طرح ہم اپنے جسم کی صفائی سترائی کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو صاف سترہ رکھتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے باطن کی بھی سپائی کریں ہم اپنے نام عامال کی طرف بھی توجہ رکھیں اور نام عامال میں جو ہمارے آزائے جسم سے ہونے والے گناہ درج ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی معافی کا بھی سامان کریں اور ہر نماز کے لئے ہم اگر وضو کرتے ہیں تو اس وضو کی برکت سے ہمارے گناہ یہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے سارے جسم کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کے نافونوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں تو یہ جو پورے جسم سے گناہ نکل جانے بالی روایت ہے شارہین حدیث نے اس روایت کے بارے میں اور جو روایت ابھی ہم نے سنی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرے اور ہاتھ اور گناہ اور پاؤں کے گناہ وہ نکل جاتے ہیں اور ایک حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں پورے جسم کے گناہ نکل جانے کا ذکر ہے تو ان دونوں حدیث مبارکہ میں تطبیق یوں دی ہے کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے گا تو آزہ وضو کے ساتھ ساتھ اس کے پورے بدن کے گناہ دھول جائیں گے نکل جائیں گے اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وہ وضو کرتا ہے تو جتنے آزہ کو اس نے وضو میں دھویا ہے صرف انہی کے گناہ وہ نکلیں گے چہرے کے آزہ میں آنکھوں کا بالفصوص ذکر فرمایا ہے مو کا دانتوں کا زبان کا کان کا اس کے بدعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا بالفصوص جو ذکر فرمایا تو شاریحین حدیث نے اس کی چند ایک وجوہات ارشاد فرمائی ہیں تو اس کی ایک بدعہ تو یہ ہے کہ آنکھ دل کی جاسوس اور رہنما ہے آنکھیں گناہ کی طرف جب نظر ڈالیں گی تو دل کے اندر گناہ کی طرف خیال کو پیدا کریں گے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا ذکر فرمایا یعنی گناہ کرنے میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ آنکھوں کا ہوتا ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے گناہ کی طرف آدمی جب نظر ڈالتا ہے دل میں خواہش پیدا ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد پورا جسم اس گناہ کی تکمیل کے لئے اس دلی خواہش کو پورا کرنے کے لئے پوری باڈی استعمال میں آتی ہے تو گناہ کرنے میں جو جاسوسی جس نے کی تھی وہ نظر تھی یعنی گناہ کرنے میں سب سے پہلا حضور جو استعمال ہوا وہ آنکھ تو جب بندہ چہرہ دوبراہا ہوتا ہے تو ابتداء گناہ کی جس پوزو سے ہوئی یعنی آنکھیں اس کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے تو اس کے ساتھ بکھیا آزائے جسمانی کے بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا ایک اور وجہ یہ بھی انشارہین حدیث نے آنکھ کا ذکر کرنی کی یہ اشارت فرمائی کہ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جب چہرہ دوبراہ جا رہا ہوتا ہے تو چہرہ دھونے کے وقت آنکھوں کا دھونہ یہ فرض نہیں ہے جب آنکھ کے اندرونی حصے میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے تو آنکھوں کا گناہ کیسے معاف ہوگا تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس وہم کا بھی ازالہ فرما دیا اور آنکھ کے گناہ کا بالخصوص ذکر فرما کر اس طرف رینوائی فرما دی کہ اگر یہ آنکھوں پہ دھونہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ چہرے کے آزا میں سے ایک عضو ہے تو جب چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں تو اس چہرے میں پائے جانے والا جو وضو آنکھ ہے جس کا دھونہ فرض نہیں ہے اللہ تعالی اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دلیل الفالحین میں ہے کہ وضو کی بدہ سے عزائے وضو کے گناہ نکل جاتے ہیں یعنی وہ صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یعنی آدمی نے اللہ تبارک وطالہ کی نافرمانی کیے اللہ تبارک وطالہ کے حقوق نہیں ادا کیے جن گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں کا حقوق اللہ سے ہے تو وہ گناہ اس حدیث مبارک میں متنا شارعین حدیث نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ عبارت بطور استعارہ استعمال کی گئی ہے گناہ نکلنے سے مقصود ہے وہ گناہوں کو مٹانا اور ختم کرنا ہے ورنہ گناہ کوئی جسم نہیں رکھتے کہ کوئی جسم سے وہ گناہ نکل نکل کے باہر جا رہے ہوں تو بعض شارعین حدیث نے یہ بھی اشارت فرمایا اور جبکہ ابن العراضی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں گناہ نکلنے کا جو ذکر فرمایا گیا اس کو گناہ میٹانے کے بجائے اگر ہم اس کے حقیقی معنی پر ہی اس کو رکھ یں کہ جس طرح پانی جسم سے میل کو دور کر رہا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے گناہ بھی بقائدہ نکل رہے ہوتے ہیں ایک تو معاف کرنا وہ مانا بھی ہے اور ایک معنی حلام ابن العربی فرماتے ہیں کہ گناہ نکلنے کا معنی یہی لیا جائے جو الفاظ حدیث ہیں کہ گناہ نکلتے ہیں تو بھی یہ معنی درست قرار پائے گا کیونکہ گناہ ظاہر اور باطن کو سیاہ کرنے میں اثر رکھتے ہیں اور اللہ تبارک کے نیک بندے جو اصحاب کشف اور احوال ہوتے ہیں وہ ان گناہوں کی سیاہی اور کالک پر بھی متلے ہو جاتے ہیں اور وضو کا جو اثر ہے وہ ان گناہوں کو بھی اس کی کالک اور سیاہی کو بھی بندے سے دور کر رہا ہوتا ہے اس بات پر استدلال کرتے فرماتے ہیں کہ حجر اسود جب اسمان سے آیا تھا جنت سے آیا تھا تو بہت چمکدار روشن تھا مشرقین کے گناہوں کے اثر کی وجہ سے وہ بھی چونکہ حجر اسود کو چوم کرتے تھے تو اس وجہ سے حجر اسود کا رنگ سفید سے سیاہ کی طرف مائل ہو گیا تو جب گناہوں کا اثر حجر اسود کو جو کہ حجر ابیس تھا سفید تھا اس حجر ابیس کو حجر اسود بنا سکتا ہے یعنی سیاہ کر سکتا ہے تو گناہ کرنے والے شخص پر بھی ان گناہوں کا اثر پڑتا ہے جب حجر اسود اس پر اثر پڑ گیا گناہوں کا کہ اس کا کلر چینج ہو گیا تو اسی طریقے سے جو خود گناہ کرنے والا ہے اس کے گناہوں کا اثر بھی اس کے جسم پر پڑتا ہے تو یا پھر گناہ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ ان گناہوں کی سیاہی نکل جائے گی گناہ جھڑنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری حقایت جس میں گناہ جھڑنے کا ذکر بھی موجود ہے اور اللہ والوں نے ان گناہوں کو وضو کرنے والے کے جسم سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہے جن پہ اللہ تبارک و تعالی زہر کے پردے ہٹا دے تو انہیں بقائدہ وضو کرنے والے کے جسم سے گناہوں کا نکلنا بھی نظر آتا ہے میزان الكبرہ کے اندر ایک امان افروز حقایت نکل کی گئی ہے علامہ عبدالوحب شاعرانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک منطبہ سید امام عظم رحمت اللہ نے جانے مسجد کوفہ کے وضو خانے پر ایک نو جوان وہ وضو کرتے میں دیکھا تو فرمایا کہ اے اسی طرح آپ نے وضو کرنے والے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا اور اس کے آزہ وضو سے پانی ٹپک رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرا بھائی بدکاری سے باز آتا تو اس نے بھی ارز کی کہ میں اللہ تعالی کی بارگ میں سچی توبہ کر اسی طرح ایک شخص پہ آزہ وضو سے قطرے ٹپک رہے تھے تو عزت امام آزم رحمت اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ شراب نوشی اور گانے باز سننے سے توبہ کر لیں امام آزم رحمت اللہ تعالی رہے بارگ میں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی کی بارگ میں اس نے توبہ تائب ہوا تو اب یہ گناہ جو وضو کرنے والا وضو کر رہا ہے تو کسی کے وضو کرنے سے وہ اپنے ماباب کی نافرمانی کر رہا تھا یہ نافرمانی کا گناہ وہ چھڑتا ہوا محسوس ہوا تو کوئی بدکاری نہیں مبتلائے تو وہ بدکاری کی کالک بھی کچھ آزہ وضو سے جھڑنے لگ گئی تو کوئی شراب نوشی گانے باجے میں ملوث رہتا تھا تو آزہ وضو سے نکلنے والے قطروں میں ان گناہوں کی بھی سیاہی نکل رہی تھی تو امام اللہ تبارک وطالعہ ہمارے امام آزم رحمت اللہ پر کروڑا رحمت کو نزول فرمائے آپ نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ جو کشف مجھے ہو رہا ہے لوگ وضو کر رہے ہیں اور ان کے آزہ وضو سے جو گناہ جھڑ آئے ہیں یہ مجھے گناہ اس کے آزہ وضو سے گناہ کا جھڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور دل و دماغ بھی گناہ کرتے ہیں برے خیالات ذہن میں برے کاموں کی پلیننگ دل میں برے کاموں کے کرنے کا عزم جب آدمی کر لیتا ہے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے تو آدمی کو چاہیے جب وضو کرے بسم اللہ اللہ اکبر کی وضو کرے گا تو اللہ تبارک وطاللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا مزید آخر میں وضو کے حوالے سے چند ایک فضیلتیں سنتے ہیں کہ اللہ تبارک وطاللہ نے اس امت کو وضو کی نعمت ادا فرمائی یہ کتنی پیاری نعمت ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے مو ان کے ہاتھ ان کے پاؤں آثار وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے تو جو چمک زیادہ کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وضو کرے تو بندے کو چاہیے کہ وضو کر کے اپنے آزہ وضو کو چمک دار بنالے با وضو جو اشخاص ہوتے ہوں گے وہ قیامت کے دن ان کے آزہ وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ 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 اشارت فرمائے جو مسلمان وضو کرے اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باتینوں ظاہر سے متوجہ ہو کر دو رکعت اگر نماز پڑھ لے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتے ہیں تو ہم کتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 ان کے امتی ہونے کا ہمیں کتنا بینی فٹ ہے کہ ہم اگر وضو کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز اچھے طریقے سے پڑھنے والے شخص کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص وضو پر وضو کرے یعنی پہلے سے وہ اس کا وضو ہے اور اس سے نماز پڑھ لی جیسے زہر کا وضو کی ادھا زہر کی نماز پڑھ لی ابھی تک وضو قائم ہے اور اثر کی نماز کا وقت آگیا تو اس طرح کے مواقعے پر اب دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے تو اس وضو علال وضو کی برکت حدیث مبارکہ فرمائی گئے کہ جو شخص وضو بر وضو کرے اس کے لیے دس نیکی لکھی جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے انداز میں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وضو کی برکت سے ہمارے گناہ و تعالی ہمارے نام عمال سے مٹا دے اور ہمیں خوب کسرت کے ساتھ نیکیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائین نبی رمین صلی اللہ تعالی و عطا بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی